ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جاوہ سکرپٹ میں ٹیکسٹ ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے جاوہ سکرپٹ میں ٹیکسٹویل ڈیٹا سٹرنگ کے طور پر سٹور ہوتا ہے اور یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ سنگل کریکٹر کے لیے کوئی خاص قسم کی علیہ دا سے ڈیٹا ٹائپ موجود نہیں ہے بلکہ سنگل کریکٹر بھی جاوہ سکرپٹ میں سٹرنگ کنسیڈر ہوتا ہے جاوہ سکرپٹ میں سٹرنگ کریٹ کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک بائی سٹرنگ لٹرل اور نمبر ٹو بائی سٹرنگ آبجیکٹ یعنی using new keyword اس دوسرے طریقے کو ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کریں گے سٹرنگ لٹرل کے تھرہو آپ سٹرنگ ڈیٹا کو سنگل یا ڈبل کورٹ میں پوٹ کر سکتے ہیں اور سٹرنگ ڈیٹا کو بیک ٹکس کریکٹرز کے اندر بھی پوٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ سنٹیکس دیکھیں یہ تینوں طریقے ویلڈ ہیں ٹیکسٹوال ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے ویریابل میں دیکھیں یہاں پر آپ نے سنگل کا ویریابل ڈیکلیر کیا اور یہ پہلی اپروچ ہے آپ نے سنگل کورٹ کے اندر ٹیکسٹوال ڈیٹا سپیسیفائی کیا اور یہ سارا ڈیٹا جو بھی بان رہا ہے جو بھی ویلیو ہے آپ نے اسائن کر دی اس ویریابل کو پھر دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ ڈبل کورٹ کے تھرو بھی ٹیکسٹوال ڈیٹا سپیسیفائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے ڈبل کورٹ میں سپیسیفائی کیا یہ والا ڈیٹا اور اسائن کر دی یہ والی ویلیو اس ویریابل ڈبل کو تیسری اپروچ یہ ہے سٹرنگ ڈیٹا سپیسیفائی کرنے کی کہ آپ بیک ٹکس کے کریکٹرز کے اندر ڈیٹا سپیسیفائی کر دیں جیسے کہ یہ دیکھیں بیک ٹک ہے اس کے اندر آپ نے یہ والا انگریزی کا ورڈ لکھا ہے پیک ٹکس اور پھر آپ نے دوبارہ سے بیک ٹک کا کریکٹر یوز کیا اور یہ والا ڈیٹا آپ نے سٹور کر دیا اس والے ویریابل میں یہ تینوں اپروچز بیلٹ ہیں سٹرنگ ڈیٹا کریئیٹ کرنے کے لیے اس بات کو آپ ایک ایک ایگزیمپل کی مدد سے سمجھیں یہ ہمارے پاس ایک ویریابل ہے ایس ٹی آر وان کا اور اس میں ہم نے یہ ٹیکسٹ سٹور کیا ہے ایس ٹی آمیل اور یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے سنگل کوٹس یوز کیے ہیں یہ بالکل ویلڈ اپروچ ہے جب آپ یہ والی کمانڈ لگائیں گے یہ والا میتھڈ یوز کریں گے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا اور یہ ایس ٹی آر وان اس میں پاس کریں گے تو ویب پیج پہ ایس ٹی آمیل کا یہ جو آپ نے لکھا ہوئے ٹیکسٹ یہ پرنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک سپیس پرنٹ ہوگی پھر آپ نے یہ دوسرا ویریبل ڈکلیئر کیا ایس ٹی آر ٹو اور اس میں ڈبل کوٹس کے تروں ٹیکسٹ سٹور کر رہے ہیں سی ایس ایس کا تو ایس ٹی آر ٹو میں سی ایس ایس سٹور ہو جائے گا اور جب آپ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کے تروں ایس ٹی آر ٹو کو پرنٹ کرائیں گے سکرین پہ تو سی ایس ایس پرنٹ ہو جائے گا تیسرا طریقہ ہے یہ بیک ٹیکسٹ کا کریکٹر اور آپ نے دیکھا یہاں پر آپ نے بیک ٹک لکھا پھر جی ایس کا ٹیکسٹ لکھا اور پھر یہاں پر آپ نے بیک ٹک کا کریکٹر رائٹ کیا اب اس میں جو ٹیکسٹ موجود ہے فیلحال ہم نے صرف جی ایس لکھا ہے وہ اس ویریبل یعنی ایس ٹی آر ٹری میں سٹور ہو جائے گا اور جب آپ یہ والا میتھڈ یوز کریں گے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا اور ایس ٹی آر ٹری لکھیں گے تو جی ایس سکرین پہ پرنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد زہر ہے ایک سپیس بھی پرنٹ ہو گیا اس پیج کو ہم رن کر کے اس کی آؤٹپوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ والا پیج ہے اور یہ دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور پھر سپیس اور جی ایس یہاں پر ویب پیج پہ پرنٹ ہو گیا ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ سٹرین کے اندر جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ left to right indexed ہوتے ہیں جو پہلا کریکٹر ہے اس کا index یا position zero ہوتی ہے دوسرے کریکٹر کی position one ہوتی ہے and so on so forth جیسے کہ یہ آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایچ ٹی ایم ایل لکھا ہے تو یہ left to right indexed ہوں گے یہ والے کریکٹرز تو یہ ایچ ہے اس کی position کیا بن رہی ہے zero یعنی اس کا index ہے zero پھر t کی position ہے one t کا index one ہے m کا index two ہے اور l کا index three ہے یعنی l کی position three ہے one یعنی عام الفاظ میں s کی position one ہے تو جب بھی آپ indexing کی بات کرتے ہیں تو وہ left سے right ہوتی ہے اور اس میں جو پہلا کریکٹر ہوتا ہے وہ zero index پہ ہوتا ہے دوسرا کریکٹر one index پہ ہوتا ہے and so on so forth string کی length معلوم کرنے کے لیے length کی property use ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس string ہے single quote میں ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے twenty twenty one اس کے بعد ہم نے لکھا dot length تو length کی property جو ہی ہم نے use کی تو اس کی length آپ کو معلوم ہو جائے گی اور اس کی length ہے four یہاں پر ہم write کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ctrl c c c v اور let's say ہم یہاں پر directly کچھ text لکھ دیتے ہیں جیسے کہ twenty twenty one اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی hem length پتا چلے تو یہ والی property ہم use کر سکتے ہیں built in property ہے dot length تو اب screen پہ for print ہوگا یہ دیکھیں page کو refresh کیا تو اس کی length for ہے اور اگر ہم یہاں پر لکھیں js یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں str3 str3 میں js store ہے اس کی length کیا ہوگی آپ کے خیال میں زہر ہے اس کی length 2 ہوگی کیونکہ میں دو characters ہیں یہ دیکھیں js کی length 2 ہے یہاں پر ایک اور اہم concept یہ ہے کہ strings are immutable یعنی strings change نہیں ہو سکتی آپ نے اگر کچھ strings specify کی ہے تو اس کے خاص character کو آپ change نہیں کر سکتے جہاں پر لکھا ہے let str اور اس میں high لکھا ہے اور h یا پر دیکھ سکتے ہیں capital ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس str کو change کریں تو str of zero یعنی کہ zero index میں جو character موجود ہے آپ اس کو replace کرنا چاہتے ہیں lower case h سے تو یہاں پر error آ جائے گا کہ string change کرنی ہی کرنی ہے آپ اس بات پہ بزد ہیں تو زہرہ اس کے لئے ایک work around موجود ہے بجائے اس کے character میں اس طرح سے change کریں آپ پوری string جو ہے وہ نئے سرے سے اس کو assign کر دیں اس بات کو ہم practical example کی مدد سمجھتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں let text data ایک variable ہم نے declare کیا text data کے نام سے اور اس میں لکھ دیتے ہیں p a k اور اگر ہم یہاں پر اس کو write کرائیں تو زہر ہے ہمارے پاس write ہوگا p a k screen پہ اب ہم اس کو character wise change نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس کو دوبارہ سے ایک نئی value assign کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر پاکستان پوری string کو replace کر دیا تو یہ کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کو جاوس کے permit کرتی ہے allow کر دی اب ہمارے پاس یہاں پر پاکستان print ہوگا لیکن جیسا کہ میں اور پاکستان print ہوگیا ہے اب ہم strings کے کچھ built in functions سے متعلق discussion کریں گے جاوس کچھ built in methods ہیں جن کو آپ مختلف مقاصد کے لیے use کر سکتے ہیں فار اگر آپ کسی string کا case change کرنا چاہتے ہیں تو آپ two lower case اور two uppercase کے جو functions ہیں built in functions ہیں ان کو use کرتے ہوئے string موجود تمام characters کو lower یا uppercase میں change کر سکتے ہیں فار اگر یہاں پر ہم نے ایک variable declare گیا let str my name is ali اور اگر ہم یہاں پر لکھیں str to lower case تو یہ تمام کا تمام جو data ہے یہ lower case میں convert ہو جائے گا اور uppercase کے جب ہم یہ function call کریں گے اس line پہ یہ تمام کا data uppercase میں convert ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پاکستان لکھا ہو ہے text data میں اور اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں dot to lower case ctrl c ctrl v dot to uppercase page کو refresh کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر سارا جو text ہے وہ lower case میں convert ہو گیا اور یہاں پر سارا text uppercase میں convert ہو گیا اگر ایک خاص کریکٹر کو ہم access کرنا چاہیں کہ اس position پہ جو کریکٹر موجود ہے وہ کون سا ہے تو اس کے لیے char act کا built in function ہم use کر سکتے ہیں اور زیرہ اس جو method کی parenthesis ہے اس میں جو parameter pass کر رہے ہیں وہ position کا ہے یعنی کہ index کا ہے کہ کس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا کریکٹر موجود ہے یہ آپ کے سامنے example موجود ہے document dot write str dot char at zero str یہ آپ کے سامنے ہے تو zero index پہ کون سا کریکٹر موجود ہے اگر ہم کہیں کہ one index پہ دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم one لکھیں گے اور one index پہ جائرہ یہاں پر y کا کریکٹر موجود ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پر لکھیں text data dot char at اور لیٹس ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں three تو three کے case میں کون سا کریکٹر پرنٹ ہوگا zero پہ p ہے one کے index پہ ہمارے پاس a کا کریکٹر ہے two کے index یا position پہ ہمارے پاس k موجود ہے اور یہ three کی position پہ zero one two اور three کی position پہ i موجود ہے یہ دیکھیں i print ہوگیا اور اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں six تو آپ guess کریں کون سا کریکٹر print ہونا چاہئیے zero index یا position پہ p موجود ہے first index پہ one ہے two پہ k ہے three پہ i ہے four پہ s ہے five پہ t ہے اور six پہ a ہے یہ دیکھیں a print ہوگیا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ javascript میں substring get کرنے کا کیا طریق ہے substring سے مراد string میں موجود ایک part javascript میں substring get کرنے کے لیے تین methods موجود ہیں substring sub str str اور slice سب سے پہلے ہم slice کے method کو discuss کرتے ہیں str dot slice میں آپ start اور end کے parameters پاس کرتے ہیں start میں آپ start والا index یعنی start والی position پیجتے ہیں اور end پہ آپ end والی index یا position کو specify کرتے ہیں اور آپ کے پاس پھر ان دونوں positions میں موجود characters return ہو کر آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے لکھا str slice اس string کے point of view سے یہ data موجود ہے zero two five تو یہاں پر ہمارے پاس get ہوگا zero characters start کریں s t r i n یہاں پر جو five والی position ہے وہ include نہیں ہو یعنی کہ zero سے لے کر five سے مراد ہے کہ zero one two three four پہ جتنے بھی character موجود ہیں وہ سارے return ہو جائیں جیسے کہ ہمارے پاس zero one two three اور four پہ یہ والی substring موجود تھی یہ وائل concept ہے جیسے آپ set میں سے ایک subset نکال لیتے ہیں mathematical point of view سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں dot slice اور ہم صرف پی ایک یعنی پہلے تین characters کو return کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا specify کریں گے zero سے لے کر three تک لکھیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس pak کی substring return ہو کے آگئی ہے substring کو get کرنے کے دو methods اور بھی ہیں str dot substring اور str dot substr یہ functions بھی انتہائی آسان ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو کوئی دکت پیش نہیں آئے گی آپ خود سے ان کو study کریں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس string handling کے یہ موجود ہیں جیسے starts with ends with includes index of lost index of split concat and many more اگر آپ interested ہوں تو آپ خود سے ان کو study کر سکتے ہیں یہ آپ کے independent study کا part ہے dear students اس کے ساتھ ہی string handling سے متعلق ہمارا یہ ویڈیو lecture ختم ہوا stay blessed ڈیو کحشو کحشو دیکھنیو ڈیو ڈیو